پلی سبسکرائب تو آر یوٹیوب چینل اور پریس بیل اکان جو ہم اپنے پروگرامزوں میں بار 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 کہہ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے خدا کا واسطہ ہے اسے کم کر دیں اسے برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تیرہ اشاریہ دو پانچ فیصد پر ہی رہے گی اور روہ سال مہنگائی کی شرعہ ان کے نزدیک بارہ فیصد تک رہے گی اور ذریعی پیداوار کم ہونے کا خدشہ ہے اور بھی بہت سی اہم باتیں انہوں نے کی اس کے کیا امپلیکیشنز ہوں گی وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کل ہمارے دوست شیخ رشید صاحب سپریم کورٹ میں پیش ہوئے اور ٹھیک تھاک ٹھیک تھاک قسم کی کیا کہنا چاہیے عزت افضائی کہنا چاہیے درگت بنی ان کی اور اس کے بعد جب وہ میڈیا پر آئے انہوں نے کیا کہا اس کے اوپر بات کریں گے اور اس کے بعد جب کابینہ کا اجلاس ہوا تو اس کے اندر بھی کچھ وزرہ نے اس حوالے سے بات کی کہ جناب اس طرح حکومت کیسے چلے گی اگر ہمیں ڈائریکشن جو ہے وہ وہاں سے آئے گی تو جیڈیشل ایکٹیوزم جو ہے وہ پھر سے سامنے آتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ جو فیصلے آ رہے ہیں پی آئیے کو لے کر ریلویز کو لے کر ان کے اوپر بات ہوگی آئی جی سندھ جو ہے ان کے اوپر ایک اور یو ٹرن لے لیا ہے عمران خان صاحب نے وہ صرف آئی جی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا جانا کوئی اتنا آسان نہیں ہے تو کیا وہ پرائیم منسٹر سے بھی زیادہ سٹرونگ ہیں اس کو بھی آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اہم واقعہ ہوا ہے افغانستان کے اندر جہاں امریکی تیارہ گھرایا گیا ہے اور یہ صرف ایک تیارہ نہیں ہے اطلاعات ہیں کہ ایک ہیلی بھی جو ہے وہاں پہ گھرایا گیا ہے طالبان نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے کیوں کر لی ہے کیونکہ امریکہ جو ہے پینٹاگون ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ تکنیکی وجوہات ہیں تو یہ بہت اہم ایشو ہے اس کے کیا سرات اس خطے پر مبتلا ہوں گے اس کے اوپر بات کریں گے اور ساتھ ساتھ جو کرنٹ پولٹیکل سنیریو ہے اس کے اوپر بھی آج کے پروگرام میں ہم آپ کو انسائٹ انفرمیشن شیئر کریں گے آپ کے ساتھ جناب ایجنڈا تو میں نے رکھ دیا لیکن ایجنڈے پہ آنے سے پہلے ذرا آپ اکثر جو ہے ہمیں میڈیکل ٹرمز جو یوز ہوتی ہیں اس کے حوالے سے بھی ہمیں آپ بتاتے ہیں ایک کئیڑا ٹیک ہے جیڑا رولا پہ آیا ہے اسول مارکیٹ ایچ اور ہر بندہ لبدا پہ آیا ہے خان صاحب نے کوئی ٹیکہ لگیا اس کی ہو خان صاحب نے دیسا ہے کہ جناب اس تو بات منظری سارا چینج ہو گیا یہ کون سار ٹیکہ رہا ہوتا ہے سر اسے یہ مارفین کے انجیکشن ہے جب پیشنٹ بہت شدید پین میں ہو کہ اس سے وہ درد برداشت نہ ہو رہی ہو اور کوئی اور پین کلر کام نہ کرے تو یہ انجیکشن جو ہے یہ پھر کام کرتا ہے یہ نورملی آپریشنز کے فوراں بعد لگاتے ہیں جب کوئی بڑا سرجری کا آپریشن ہو اس کے بعد بیس کو لگا دیتے ہیں اس میں جو انسان ہے اس کو درد کے سارے ریسپٹرز فوراں وہ کنٹرول کر لیتا ہے اور اس کو بڑا لائٹ لائٹ سا فیل ہوتا ہے لیکن خان صاحب کے اس سارے جو انہوں نے تشریح اس کی پیش کی اس کو لوگوں نے بڑا لائٹر نوٹ کے اوپر جو ہے وہ بڑا شیئر ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جناب اس کے بعد سے جو ہے وہ ٹیکے کے اثرات جو ہے وہ ابھی تک گئے نہیں ہے اور بڑے ٹاک شوز کے اندر جو ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ جناب اس کے بعد یہ ٹیکہ لگا اس کے بعد عوام کو یہ ٹیکہ لگا یہ ٹیکہ لگا یہ ٹیکہ لگا تو کوئی اثرات ابھی پی رہتے ہیں اس کے یا وہ ختم ہو جاتے ہیں فوراں یا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چلتے ہیں سال دو سال تین سال چار سال دیکھیں اب صرف مزاق کی بات ہے کہ خان صاحب نے وہ ٹیکہ عوام کو بھی لگانے کی کوشش کی کہ عوام بھی جنت کے نظارے کر لیں لگتا ہے وہ ٹیکہ الٹا لگ گیا ملٹا لگے اور ملٹا لگنے سے عوام جو ہے وہ چیخیں مار رہی ہیں چیخیں مار رہی ہیں کل ایک خان صاحب نے بڑی عجیب بات کی جو رپورٹ ہوا ہے اور اس کے اندر جو ہے بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ جیو ایک بات کر رہا تھا اور اے آر وائے جو ہے وہ اور بات کر رہا تھا کہ جناب کابینہ جلاس سے جو جیو نے رپورٹ کیا وہ یہ تھا کہ جناب خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے مہنگائی کے حوالے سے میس گائیڈ کیا جا رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ جناب جو میرے پانچ ستارے ہیں معیشت کے حوالے سے وہ مجھے بریف کریں کہ یہ مہنگائی میں کیوں اضافہ ہوا ہے کیا وجوہات ہیں اے آر وائے نے کہا کہ نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے حماد عزت صاحب کے ریفرنس سے ایسی کوئی بات خان صاحب نے نہیں کی کہ مجھے میس گائیڈ کیا گیا ہے کیا خان کو واقعی میس گائیڈ کیا گیا ہے وہ آپ سائٹ پر رکھتے ہیں کیا بات ہوئی کیا بات نہیں ہوئی خان صاحب کا جو ویجن تھا جو انہوں نے ٹیم سیلیکٹ کی یہ پوسیبل ہے کہ ایک پرائیم منسٹر کو جو ہے احساس نہ ہو اسے میس گائیڈ کیا جائے اسے کچھ اور فیکشن فگرز بتائی جائیں یہ پوسیبل ہوتا ہے دیکھیں یہ تو بڑی پکی بات ہے کہ جو شخص اقتدار کی اعلیٰ مستند پر بیٹھ جاتا ہے پھر اس کو میس گائیڈ کرنے والے بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں وہ چاہے کوئی چیف منسٹر ہو چاہے وہ پرائیم منسٹر ہو چاہے آرمی چیف ہو پھر وہ میس گائیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے قریبی لوگ جن پہ الزام لگنا ہوتا ہے وہ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ سارا میڈیا غلط رپورٹ کر رہا ہے لوگوں کو غلط ثابت کرنے میں چل پڑتے ہیں اب ایسے میں جو اصل چیز کام آتی ہے وہ ہے کہ آپ میڈیا کو بغور دیکھیں اور اس میں سے جو لوگ آپ کو نظر آئے ہیں کہ یہ تنقید برائے تنقید کر رہے ہیں اس کو آپ فلٹر کر لیں اور جو تنقید برائے اصلاح کر رہے ہیں ان باتوں کو غور سے سنیں اس سے آپ کو ہر چیز سمجھ آئے گی لیکن خان صاحب نے تو خود بھی ٹی وی دیکھنا بند کر دی ہے اور ٹی وی ٹاک شوز بھی بند کر دی ہے اور رپورٹ لینی بند کر دی ہے یعنی وہ تو خود ہی نہیں چاہتے کہ ان کو انفارم کیا جائے تو وہ تو خود ہی چاپلوسوں کے وہ جو چمچہ گیر ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں رہنا چاہتے ہیں اور جو چیز وہ انہیں دکھانا چاہتے ہیں وہ تو خود وہی دیکھنا چاہ رہے ہیں تو جب وہ خود وہی دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس میں میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں ایک بات ہوتی ہے نا اب میں یہ آف تا کف میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ خان صاحب was always too sure about himself when he was on the cricket field he knew کہ what he is doing اور انہوں نے پتا تھا کہ میں نے ٹاس جیت کے اس ویکر پہ بیٹنگ کرنی ہے بالنگ کرنی ہے کس کو کس نمبر پہ کھلانا ہے اوپر بیجنا ہے نیچے بیجنا ہے کب ڈیکلیئر کرنا ہے تو وہ ان کو ہمیشہ اپنے اوپر یقین تھا پھر شاکت خان ان کو اپنے اوپر یقین تھا پوری دنیا نے کہا خان صاحب میں نہیں بننا جائے کی کردے پہ ہو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اتنا پیسہ اتنا ہی نیو کہ میں کر لوں گا اور پھر جب پولٹکس میں آئے تو انہوں نے آج سے پندرہ بیس سال پہلے لوگوں کہنا شروع کر دیا تھا کہ میں ایک دن پرائیویٹ سیکٹر بن گئے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یار جس ریلیکس کام ڈاؤن یورسیل گھبرانا نہیں ہے آئیم آن در رائٹ ٹریک تو وہ ان کو کچھ تو ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آئیم آن در رائٹ ٹریک کہ میں ڈیلیور کر جاؤں گا اور میرا ساتھ دینا ہے اور گھبرانا نہیں ہے تو کچھ تو ہے جو خان کے اندر ہے جس نے اسے ہمیشہ ماضی میں جو ہے وہ کامیابیاں دلائیں اور اب بھی اسے یقین ہے اور وہ ہارڈ کور جو اس کا لور ہے سپورٹر ہے وہ ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ کر جائے گا کر جائے گا گھبرانا نہیں دیکھیں میں نے خان صاحب کو ان کی جوانی کے پرائیم میں دیکھا ہوا ہے انہیں کرکٹ کے اندر انہوں نے ماجد خان کو بولڈ کر دیا یعنی اس کو کرکٹ سے ہی نکلوا دیا اس کے خلاف بول بول کے اس کو وہ کہتے تھے کہ یہ چور ہے اور یہ جو ہے وہ اپنے چمچوں کو اپنے ارزگرد رکھ کے کھیلتا ہے پھر پارٹی میں جیسے ان کو مطلب ہے پوزیشن ملی کیپٹنسی ملی تو انہوں نے ڈکٹیشنز دینی شروع کر دی ان کے پارٹی اس طرح چلے گی اور اس طرح نہیں چلے گی اور نتیجہ یہ ہوا کہ جو ان کی ٹیم تھی وہ اکثر میچ ہار جائے کرتی تھی کوئی زیادہ میچ نہیں جیتے ہوئے انہوں نے اکثر بدا چلتا تھا کہ بڑا پرائم میچ ہے انڈیا کے ساتھ اور خان صاحب کا کندہ اتر گیا ہے کیا ہے کہ ساری رات خان صاحب تفریح کرتے رہے ہیں صبح اٹھ کے کرکٹ نہیں کھیلنے کا دل کیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ میرا کندہ اتر گیا ہے اور اتنا ہمیں غصہ چڑھتا تھا کہ یار یہ تو بڑا پرائم میچ ہے اور کپتان ہی نہیں کھیل رہا اور پھر جو ورلڈ کپ وہ لے کے آئے ہیں تو ورلڈ کپ کی ہسٹری تو میرا خلاب کو بھی یاد ہوگی کہ کس کس بری طرح ہم شروع کے سارے میچ آ رہے اور پھر آخر میں قسمت نے پوری طرح ساتھ دیا کہ وہ بندہ اس سے جیتے وہ ٹیم اس سے جیتے اور وہ سارے ہو گئے جو موجزے اس دفعہ بھی ہم نے امید لگائی تھی کہ وہ موجزے ہو جائیں گے اور وہ سارے موجزے جب ہو گئے تو پھر پاکستان کی طبعی آ گئی کہ خان صاحب جیت کے آ گئے اور اب ہم بھگت رہے ہیں ان کو رہی بعد کہ گورنمنٹ میں شوکت خانم کا تو شوکت خانم کے لیے زمین بھی ان کو نواز شیف نے دی اور پہلا پچاس کروڑ روپے کا چندہ بھی دیا اور اس کے بعد ان کی بڑی نواز شیف جو تھے وہ امران کے بڑے فین تھے بائی دوئے اور نواز شیف کی یہ بڑی ڈیزائر ہوتی تھی کہ امران کے ساتھ کرکٹ کھیلیں آلماسٹ ایک ہی عمر کے ہیں اور ایک دو سال کا فرق ہوگا اور یہ نواز شیف بھی ان کی نکل میں جا کے وہاں کرکٹ کھیلا کرتے جم خانے میں جب نائنٹین نائنٹی ایٹ کے پرائم نسٹر تھے وہ تو پرائم نسٹر کے دور میں بھی وہ پاکستان جب بھی لہور آتے تھے اسلامباد سے تو جم خانہ جا کے کرکٹ ضرور کھیل دے تھے تو جب نواز شیف بھی فین تھے سب فین تھے لوگوں نے ان کو پیسے دینے شروع کر دیئے ہاسپٹل اکتیار ہو گیا تو وہ ان کے کریڈٹ کا واحد ایک ذریعہ بنا کے ان کو کریڈٹ مل گیا پولٹکس تو انہوں نے شروع کی تھی صرف لوگ پوچھتے تھے خان صاحب آج کل کیا کرتے ہیں تو وہ کہتے تھے میں پولٹکس کرتا ہوں اور پولٹکس کی اے بی سی ان کو نہیں آتی یہ ہم نے آپ کو پروگرام یہ جو الیکشن ہوئے اس سے ایک سال پہلے مور لگا کے بتا دیا تھا کیونکہ میں نے بھی ان کی پارٹی کے لیے کام کیا اور ہم نے جو بھی ان کو لوجیکل بات بتانے کی کوشش کی میں مشکور ہوں کہ میرے موہ پہ کبھی انہوں نے مجھے نا نہیں کی لیکن اس کو فالو بھی نہیں کیا اب بھی خان صاحب فالو کر لیں تو پاکستان چھ مہینے میں ریورس ہو سکتا ہے اور ان کی گورنٹ پورے پانچ سال نہیں دس سال پورے کر سکتی ہے لیکن وہ زدی ہیں اور وہ اپنی زد پہ زدی یہ شروع سے ہی ہے خالہ کے بیٹے کو نکلوا کے چھوڑا پارٹی میں جو ان کے خلاف ہوئی تا تھا وہ پارٹی میں نہیں رہ ان کی جو ٹیم ہوتی تھی اس میں نہیں رہ سکتا تھا اور وہی حال اب ہے کہ جس کے خلاف ہو جاتے ہیں اس کو حکومت سے نکال بہر مارتے ہیں وہ کیپی والے تینوں جو منسٹر ہیں وہ پریشان ہیں اور وہ آ کے ٹاک شوز میں یہی کہہ رہے ہیں کہ جی سادش تو ہمارے خلاف ہوئی ہے وہ بیچارے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی سادش نہیں کی خدا آدھا واسطہ جے ساڑی گلتے سنو وہ اب ٹاک شوز میں آ کے جو ہے وہ کر رہے ہیں کس نے کی سادش سر کون کس کا شکار ہوا کیا سارا یہ اس کے پیچھے کیا ہے دیکھیں آپ کو پتہ یہ ہے یہ بات تو بڑی کومن ہے کہ عاطف خان خان صاحب کے بڑے چہیتے تھے اور پچھلے دور میں انہوں نے صرف انٹر کیا ہوا ان کو وزیر تعلیم لگائے رکھا اور یہ پولیس والوں کو گلیاں والیاں بھی نکالا کرتے تھے اور ان کا کچھ نہیں بگڑا کرتا تھا سرونگ پولیس کو گلیاں نکالنا یہ کسی طور بھی زیب نہیں دیتا کیونکہ لا آنڈ آرڈر منٹین کرنے والی جو ایجنسی ہے اس کے ساتھ بتتمیزی وزیریعظم کی بھی نہیں اچھی لگتی لیکن یہ ایجنسی ان کو خوب لانتان کیا کرتے تھے اور کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا جب اس دفعہ الیکشن جیت کیا ہے تو بڑا چانس تھا کہ عاطف خان جو ہیں وہ وزیراعظم بنیں گے اور عاطف خان نے وزیراعظم بننے کے لیے اپنے سارے دوستوں کو بتا بھی دیا تھا کہ میرے صدح خان کی کمیٹمنٹ ہے لیکن ادھر سے اسلم خٹک پرویس جو ان کے پرویس خٹک ہیں وہ خان صاحب نے ان کو وزیراللہ کی کرسی سے ہٹانا تھا کیونکہ ان کی وجہ سے ان کو جو منصوبہ تھا ان کا میٹرو کا اس میں بڑی خواری ہوئی اور پرویس خٹک کے اوپر کرپشن کے الزامات بھی بہت تھے اکربہ پروری کے بھی الزامات بہت تھے ویسے تو اب سارے الزامات جو پرویس خٹک پر نظر آتے تھے وہ تو اب بڑے چھوٹے چھوٹے لگتے ہیں اب تو بڑے بڑے الزامات لگ چکے ہیں خان صاحب کے اپنے اوپر تو وہ جو پرویس خٹک کو ہٹانے کا معاملہ تھا اس میں انہوں نے جب پرویس خٹک کو ہٹایا تو پھر ایک ایسا بندہ لگانے کی کوشش کی جو سب کو قابل قبول ہو تو یہ جو بندہ اس وقت بیٹھا ہوا ہے یہ پرویس خٹک کی گروپ کا بندہ ہے اور محمود اور جو آتف وہ پرویس خٹک کے انٹی گروپ کے تھے تو خان صاحب نے اس کو کہا کہ میں ڈیڑھ دو سال بعد چینج کر دوں گا اچھا یہ خان صاحب نے ایک کمٹمنٹ کی ہوئی تھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک کمٹمنٹ کی ہوئی تھی اب آتف خان جو ہے اس سے جو بلنڈر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جا کے جنرل باجوا کو مل لی اس نے اور جنرل باجوا کو ملنا کوئی اچھوٹی اجنبے کی بات نہیں ہے لوگ ملتے ہیں جا کے آرمی چیف سے کوئی تعلقات اگر ہوں تو آرمی چیف کے ساتھ ملنا کوئی گناہ نہیں ہے کوئی ایسا نہیں لکھا ہوا کہ آرمی چیف کے اگر آپ ملیں گے تو کوئی سزا ہو جائے گی ادھر سے جنرل باجوا نے ان کی بات کو ملے ہیں یا نہیں ملے ملنے کی کوشش ضرور ہوئی ہے یہ کنفرم ہے ملقات ہوئی ہے یا نہیں کچھ کہہ رہے ہیں ہوئی ہے کچھ کہہ رہے ہیں نہیں ہوئی تو یہ بات ابھی گوم گوم ہے لیکن باجوا صاحب نے عمران خان صاحب کو یہ بتا دیا کہ آپ کے لوگ جو ہیں وہ آپ سے انوائیڈ ہیں اور پارٹی میں انوائیڈ لوگوں کے ساتھ اب کیسے صوبہ چلا رہے ہیں یہ بس خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا ٹریگرنگ پوائنٹ تھا کہ ان لوگوں نے آرمی چیف سے جا کے ملنے کی کوشش کیوں کی ہے اپروچ وہاں پہ کیوں کر رہے ہیں یہ انہوں نے جو آبا جان ہیں ان کو ملنے کی جسارت کیسے کر لی اب باجوا صاحب نے آبویسلی سارے سٹیکس باجوا کے بھی اتر ہی ہیں جتنے ان کی ہیں بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ باجوا صاحب پہ ذمہ داری زیادہ آئید ہوتی ہے تو میں غلط نہیں کہہ رہا کیونکہ وہ ان کو لانے میں بڑے اہم قلیدی کردار انہوں نے ادا کیا تو لوگ ان سے توقعات کرتے ہیں کہ جو حالات بگڑ رہے ہیں اس میں آپ اپنا کوئی رول ادا کرے اور ان حالات کو مزید بگڑنے سے روکیں دوسرا حالات اگر اسی طرح بگڑتا رہے تو ڈیفنس بہت کمزور ہو جائے گا دنیا کے کسی بھی ملک کا ڈیفنس اس کی معیشت کے ساتھ ڈیریکٹلی منسلک ہے آج چائنہ اگر دنیا کی بڑی پاور بن گیا تو اپنی معیشت کی وجہ سے بن ہے انڈیا بھی اگر معاشی پاور بن رہا ہے تو اپنی معیشت کی وجہ سے بن ہے وہ لیدہ بات ہے کہ ان کو بھی ایک مودی صاحب مل گئے جو ان کی معیشت کا بھی مطلب ہے ستیاناس کرنے چل پڑے ہیں تو اب یہ جو سارا سنیریو بلڈ ہو رہا ہے یہاں سے کامیاب کون ہو ہے وکٹر کون ہے اس سارے سنیریو میں خان صاحب نے جو پیغام دیا ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں جناب اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے پنجاب کے لیے افلانے کے لیے کیا خان صاحب نے پیغام دیا ہے اس وقت اپنے جو پارٹی ورکرز ہیں جو پولٹیکل سنیریو ہے اور جو دوسرے سٹیک ہولڈرز ہیں اس سے کیا پیغام گئے بہت سادہ سا پیغام ہے میرا حکم مانو ورنہ پارٹی چھوڑ دو ون مین رول میں جو بھی ہوں میں ہی ہوں اگر میرا حکم نہیں مانو گے تو تم جتنے بھی تگڑے وزیر ہو تمہارے ساتھ جتنے بھی ایم پی ہیں سب نکال دیے جاؤ گے آج اپنے صاحب ذرا یہ مجھے بتائیں ہم نے جو خان کو دیکھا تھا اور خان صاحب نے ہمیں جو وعدہ کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ کراس روڈ لیول پہ میں اختیارات دوں گا یہ کیسا ہے کہ ایک بندے کے پاس سارے اختیارات ہیں تو پارلیمنٹ کا اختیار ہوگا منسٹرز ہوں گے چیف منسٹرز ہوں گے پھر ان کے نیچے جو ہے وہ بلدیاتی ادارے ہوں گے اور پھر جناب ان بلدیاتی اداروں کے ذریعے جو ہے ہم وہ کرائیں گے تو وہ سارا صرف ایمی ایک خواہ بھی دکھایا گیا تھا کیونکہ ہمیں لگ رہا ہے کہ پنجاب کے تمام فیصلے جو ہے وہ بنی گالا میں ہو رہے ہیں کے پی کے سارے فیصلے وہ بنی گالا میں ہو رہے ہیں اور فیڈل کے فیصلے تو آبیسلی وہیں پہ ہونے ہیں تو وہ اختیارات کا منبہ جو ہے وہ تو ایک ذات شریف جو ہے وہ بن گئی ہے اور کرٹیسائز کیا کرتے تھے یہ نواز شریف پہ اور زرداری پہ کے جراب یہ ون مین شو ہے ون مین پارٹیز ہیں دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ فیصلے ہو رہے ہیں اگر فیصلے ہو رہے ہو نا تو پنجاب کا یہ برا حال نہ ہو کے پی کے کی کم از کم ایک میٹرو تو بن جائے مجھے لگتا ہے کہ سٹیٹ آف نتھنگ میں ہم کھڑے ہیں کوئی کام نہیں ہو رہا نہ کوئی فیڈرل میں ہو رہا ہے نہ پروینشل میں ہو رہا ہے قدرتی جو کام لوگ خود سے کر رہے ہیں وہ کیے جا رہے ہیں آپ اپنا کوئی کام کرانے کیسی سرکاری دفتر چلے جائیں بیورکریٹ آپ کا کام کرنے میں بلکل انٹرسٹڈ نہیں ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کل نیب آ جائے گی اور میں نے نیب کے ذریعے اپنے آپ کو ذریعے نہیں کروانا سوری میں یہ کام آپ کا جائز ہوگا لیکن میں دسخط نہیں کروں گا اس پر نیب کو بھی کل بڑا کرٹیسائز کیا گیا ہے سپریم کورٹ کے اندر اور کہا گیا کہ یہ صرف اب ایک استحصالی ادارہ بن کے رہ گیا ہے باقی ان کا کام کوئی نہیں رہ گیا انہوں نے کہا جناب چار چر سال تفتیشیں جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی ہیں چار کی جگہ دو سو گواہ جو ہے وہ پیش کر دیے جاتے ہیں تو اب ہر ادارہ جو ہے وہ نیب کو لے کر جو ہے بڑا اس وقت کرٹیکل ہے اور ایک طرح سے بیک ہوں گا کہ اگیسٹ سب ہو گئے ہیں کہ یار کی یار نے کیتا ہے دیکھیں میں نے تو آپ سے یہ بات آلموس الیکشن سے کچھ دن پہلے ہی کہی تھی اور چینل پہ آپ کے ساتھ پروگرام پہ ہی کہی تھی کہ نیب اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے تو پھر آپ نے دیکھ لیا کہ نیب چلا پاکستان نہیں چلا پاکستان وہی روک گیا جہاں سے نیب میں چلنا شروع ہوا جہاں نیب چلنا شروع ہوا پاکستان روک گیا تو میرا خیال ہے کہ جو نیج جا جائے ہیں وہ بڑی انہوں نے روٹ کاؤز جو ہے پرابلمز کا اس کو ایڈنٹیفائی کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیب جو ہے یہ عملن جسے کہتے ہیں نا ختم ہو چکا ہوا ہے کہ عملن نیب کا کوئی رول نہیں رہ گیا بندہ اٹھایا جیل میں ڈال دیا اور کئی کئی سال جیل میں رکھا اب دیکھیں ہاتھ چیما کو بیل مل گئی ہے تو کتنے مہینے جیل میں رکھنے کے بعد کیا برامت کر کے ملی ہے اب آپ مجھے بتا دیں وہ اہت چیما جو ایک ڈور ہے اور میں اونیر کہہ رہا ہوں کہ اگر اہت چیما جاب کرنا چاہے تو میں اہت چیما کو پچیس لاکھ روی مہینے کی تنخواہ دینے کو بلکل تیار ہو فوراں وہ اتنا اچھا ڈور ہے اور یہ پچیس لاکھ روی کے ساتھ جو پروجیکٹ وہ کر رہا ہوگا اس میں شیر بھی دے دوں گا تو ایسے بندے کو آپ نے کس جرم میں گرفتار کر کے اس کی دو تین سال کی دھائی سال کی زندگی ضائع کی اس کو دھائی سال کے لیے جیل میں پریشان کیا اور دھائی سال کے بعد برامت کیا ہوا اس سے کچھ نہیں یہ کس طرح آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں آپ مجھے بتائیں آپ نے فوات حسین حسن فوات کو ڈیڑھ سال جیل میں رکھا کس خوشی میں کیا حاصل کیا اس میں سے اور آپ نے شہباز شریف کو چھ مہینے جیل میں رکھا کیا برامت کروایا اس سے سوائے اس کے آپ نے پولٹیکل پولٹیکل رفٹ بڑھائیں اور نفرتیں پھیلائیں اور نفرتیں پھیلنے کر نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آپ کا ملک جو ہے وہ اس وقت ایک انٹرنل کشمکش کا شکار ہے یاد رکھیں پاکستان کو باہر سے نہیں مارا جا سکتا میں کل ایک آر ٹی کے اوپر ایک بندے کی ٹاک شو دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے اس کے اندر سیول وار کروائی جائے گی اور یہ سیول وار کی طرف ہی تو لے کے جائے جا رہا ہے کیونکہ امریکہ ڈیریکٹ پاکستان پہ اٹیک کرنے کی غلطی نہیں کرے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس میزائل ڈیلیوری سسٹم موجود ہے اور نیوکرل ویپن موجود ہے اگر امریکہ سے اس کو ڈر پڑے گا تو جو خطے میں امریکن فورسز ہوں گی پاکستان مرتا کیا نہ کرتا لاسٹ ٹیج پہ ریٹیلیٹ کر دے گا چنانچہ وہ انٹرنل رفٹ کرنی شروع ہو گئے میں اس طرف آتا ہوں وہ سیکنڈ ہاف میں جو ہم اسی پہ بات کریں گے اس پورشن گزر ہم کنکلوڈ کر لیں ابھی جو اپنا ہم اعتصاب کی بات کر رہے تھے جو نیب کی بات کر رہے تھے کل مراد سعید صاحب فردوس عاشق آوان صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ جناب دو ہزار آٹھ سے لے کر دو ہزار سولہ تک جتنے اخراجات کیے ہیں وہ نواز شریف صاحب ہوں شباز شریف صاحب ہوں زرداری صاحب ہوں باقی پرائم نیسٹرز جو ہے وہ سارے ہم ریکور کریں گے تو وہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ جناب یہ دکھایا گیا لیکن اس سے نقصان اتنا ہوا ابھی بھی وہ اسی لائن پہ چل رہی ہے یعنی حکومت یہی سمجھ رہی ہے کہ ریونج لے کر لوگوں کو یہ دکھا کے کہ ہم جناب ریکور کر رہے ہیں یہ پیسہ اس طرح اڑایا گیا ادھر اڑایا گیا یہ سفر کیا گیا یہ اخراجات جو ہے وہ کیے گئے تو ابھی بھی وہ جو پی ٹی آئی کا تھنک ٹینک ہے وہ تو اسی راہ پہ چل رہا ہے کہ لوگوں کو ہم نے یہی دکھانا ہے کہ جناب یہ ریکوری کر رہے ہیں یہ ریکوری کر رہے ہیں یہ ریکوری کر رہے ہیں یہ ابھی بھی عوام مطمن ہو جائیں گے ان چیزوں سے اس قسم کے کاروائیوں سے آپ پی ٹی آئی کا ٹینک کہلیں تھنک ٹینک نہ کہیں اچھا ٹھیک ہے ہا نہیں ٹینک یہ ٹھیک کیونکہ تھنک ٹینک سوچ کے بولتا ہے دس ہزار ارب کا کرزہ ایک سال میں جس حکومت نے لیا ہو اس کو یہ زیب نہیں دیتا کسی ایسی حکومت پہ الزام لگانا جس نے آپ کے ملک سے اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا ہو جس نے پورے چار سال ڈالر کی قیمت ایک جگہ پر مستحقم رکھی ہو جس نے پورے چار سال آٹے کی قیمت ایک جگہ پر مستحقم رکھی ہو چینی کی قیمت کو ہلنے نے دیا گیا ہو پیٹرولیم کی قیمت ہے اس کے دور میں نیچے آئی ہو اس میں اگرچہ آہ انٹرنیشنل پیٹرولیم پرائیسز کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے لیکن انٹرنلی ہوں پیٹرولیم کی پرائیسز اوپر نہیں جانے دیں تو ایک ایس کراچی کا پورا دیکھیں نا جو خون خرابے کا محول تھا اس کو ختم کروا دیا ایک ایسی گورنمنٹ کو جو خود کچھ بھی نہیں کر پا رہی ابھی تک اپنا بی آٹی کا منصوبہ پشاور کا مکمل نہیں کر پا رہی اتنی تنقید کے باوجود اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی باتیں کریں پھر جو ان لوگوں کے اپنے نام لی ہیں ان کو کوئی سیریس لی لیتا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے سندھ کا ذکر کر دی ہے تو بریک پہ جانے سے پہلے یہ آئی جی سندھ کا کیوں ہمیشہ اتنا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ شاید سندھ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے پنجاب کے اندر پانچھے چینج ہوگئے کے پی کے اندر چینج ہوگئے پلوجستان میں تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ خبر بھی نہیں جو ہے بنتی جب تبدیل کیا جاتا ہے یہ سندھ کے اندر کیا مسئلہ ہے اور خان صاحب جو ہے وہاں کمٹمنٹ کر کے آئے تھے وزیرالہ صاحب نے ملاقات کی اور انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے اور پھر کابینہ کے اجلاس کے بعد انہوں نے کال کی کہ نہیں یار میری کابینہ جو ہے وہ نہیں مان رہی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے مزید نام دینے نہیں ہیں اور آئی جی صاحب آئی جی سندھ جو ہے وہ کل ایک تقریب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہے تو وہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ ایک سبل سرونٹ جو ہے وہ سندھ حکومت کو یہ میسیج دے رہا ہے یا پرائم منسٹر کو یہ میسیج دے رہا ہے کہ جناب اٹس نوٹ دیٹ سمپل میں ابھی موجود رہی اتنی آسانی سے میں نہیں جاؤں گا یہ ایک آئی جی کس طرح کہہ سکتا ہے یہ کلیم امام پہلے آئی جی اسلامباد بھی رہ چکے ہیں اور زیادہ ٹینئور نہیں گزار سکے تھے رحمان ملک کے دور میں تھے یہ اور تھوڑے عرصے میں وہاں سے فارق کر دیے گئے تھے ان کی جہاں جہاں پوسٹنگ ہوئی ہیں یہ اپنے سینئرز کے ساتھ کوئی زیادہ اچھے ریلیشن منٹین نہیں کر سکے ایز آئی جی پولیس ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے چیف منسٹر کو سیٹسفائے رکھیں اگر وہ سیٹسفائے نہیں رکھتے تو یہ چیف منسٹر کا استحقاق ہے کہ وہ وفاق کو کہے کہ اسے تبدیل کر دیا جائے اب وفاق خود تو اپنے آئی جی صبح شام تبدیل کر رہی ہے اور ان کا ایک آئی جی تبدیل نہیں ہونے دے رہی تو یہ ایک کھلا تضاد ہے جس کو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو خود سمجھنا چاہیے میں نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کے جو سو کالڈ سینئر لوگ ہیں کیونکہ سینئر لوگ تو پی ٹی آئی میں مجھے کوئی نظر نہیں آتے تو جو سو کالڈ سینئر لوگ ہیں وہ لڑائی میں دلچسپی رکھتے ہیں کیونکہ جب آپ کا لوجک فیل ہو جائے جب آپ بس بحث کی طاقت ختم ہو جائے تو پھر اگلی طاقت جو جنم لیتی ہے وہ لڑائی ہے تو ان کے بس لوجک تو ہے نہیں اکل کی بات تو وہ کرنا جانتے نہیں ہیں تو پھر آخر میں وہ کیا کریں گے وہ لڑائی کی بات کرتے ہیں اسی لئے خان صاحب کو بھی آپ دیکھ لیں جب بھی وہ آ کے بات کرتے ہیں تو وہ لڑائی کی بات کرتے ہیں میں نہیں چھوڑوں گا کس کو نہیں چھوڑوں گا بھائی یہ تو بتا دو ابھی تک تو آپ نے عوام کو نہیں چھوڑا باقی تو سب چھوڑ گئے ہیں خان صاحب کی بات ہو رہی ہے تو بریک پر جانے سے پہلے یہ بھی بتا دیں خان صاحب جی جو اس قسم کی بات ہر دوسرے تیسے جس طرح میں نے بھی انٹرو میں کہی آپ کے ساتھ انجیکشن والی بات جرمنی جپان والی بات اس قسم کی بات کوئی ہر ہفتے کوئی دوسرے ہفتے کوئی ایسی بات کوئی آ جاتی ہے جو ایک میڈیا کے اندر جو ہے ایک شغل لگ جاتا ہے اور ایک کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے یہ کیوں ہو رہا ہے یہ ڈیلیبریٹ ہو رہا ہے کہ یار ان سیریس ایشیوز سے ہٹکے درہ اس طرف قوم کو لگا دیا جائے قوم جو ہے وہ لائی لگ گیا اس طرف جو ہے وہ لگ جائے گی یا یہ ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر کسی کا کوئی کابو نہیں دیکھیں جو پرائیم نیسٹرز ہوتے ہیں نا سربراہ حکومت وہ بڑا سوچ کے بولتے ہیں بڑا ناپ تول کے کیلکولیٹ کر کے بولتے ہیں اور نارملی وہ تقریر لکھی ہوئی پڑتے ہیں امریکہ کے پرائیم پریزیڈنٹس جو ہیں وہ ٹیلی پرامٹر ان کے وہ اس راسترم میں لگا ہوتا ہے جس پر سے وہ دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمارے خان صاحب کو یہ کسی نے شوق ڈال دی ہے کہ آپ نے جو تقریر کرنی ہے نا وہ ایکس ٹیمپو کرنی ہے بغیر پڑے کرنی ہے ایکس ٹیمپو تو پھر کچھ بھی نکل سکتا ہے تو کام کی بات تو انہیں کوئی دیکھیں نا ابھی تک پی ٹی اے کی کوئی ڈیلیورنس نہیں ہے کوئی ایک چیز بتا دیں جس پہ انہوں نے ڈیلیوری کی اور جس کا وہ کریڈٹ لے سکیں بہت اچھی تقریر کر کے آئے وہ یو اینو میں تو اس کے فوراں بعد انڈیا نے کشمیر این ایکس کر لیا تو تقریر کہاں گئی انڈیا کشمیر این ایکس کر چکے وہاں خون خربہ ہو رہا ہے لوگ مر رہے ہیں لوگوں کو بھوک سے برا حال ہے لیکن ہم ان کی کوئی اخلاقی مدد بھی نہیں کر پا رہے اخلاقی مدد ہی کر دیں ہم بری طرح اپنی جو ڈیپلمیسی تھی اس میں نکام ہوئے ہیں اور اس کی نکامی کو ہم کیا 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 اپنے سر لیں معاشی طور پر آپ ٹوٹل فیل ہو گئے ہیں کرزے لینے میں آپ نے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں مہنگائی کرنے کے تو آپ نے بہتر سالہ ریکارڈ توڑ دی ہیں تو اس کے بعد آپ گھلی ہی نکالیں گے نا گرمی ہی کھائیں گے نا جو انہوں نے بات کی ہے کہ میں مجھے ہورے نظر آنی شروع ہو گئی تو لوگ کہتے ہیں انہیں ہورے روز نظر آتی ہیں ٹھیک ہے اسی بات پہ جو ہے جناب بریک لیتے ہیں اس سے آگے میرے سوالات جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں مونیٹری پالیسی افغانستان میں جو عمری کی تیارہ گئے رہا ہے اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد سٹے ٹیونٹ ویلکم بیک جناب پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اچھا جی آزل آجاتے ہیں ہمیں مونیٹری پالیسی کی جانے میں آپ سے نہ آج ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ پچھلے ڈیڑھ سال سے جب سے یہ حکومت آئی ہے آپ انہیں مسلسل یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ یار شرح سود جو ہے اسے کم کرو کم کرو کم کرو کم کرو کم کرو اور مسلسل پچھلے ڈیڑھ سال سے یہ اسے بڑھائی جا رہے ہیں بڑھائی جا رہے ہیں اور آپ انہوں نے اس کو تیرہ اشاریہ دو پانچ پہ بلکل جامد کر دی ہے میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ انہیں کہیں کہ یار بڑھاؤ اور بڑھاؤ تو پھر شاید یہ تھوڑا نیچے لے ہیں کوئی اس طرح کا کوئی مشورہ آپ دے سکتے ہیں انہیں خدا دا واسطہ اور پندرہ پہ لے جاؤ پھر شاید یہ کوئی سنگل ڈیجٹ پہ لے آئے تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے انتقام میں کر رہے ہیں انتقام میں جو ہم کہہ رہے ہیں آپ اور جو میں نے جتنے اکانومی سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں جو میٹر کرتے ہیں وہ سارے یہ کہہ رہے ہیں لیکن وہ نہیں مار رہے وہ گورنر صاحب اکال آپ نے سنی پریس کار میں نے تو ان کے آنے سے پہلے ابھی انہوں نے گورنمنٹ پکڑی نہیں تھی میں نے کہا تھا کہ جو چند کام اگر یہ کریں گے تو معیشت بحال ہو جائے گی ان میں سے ایک تھا کہ اس حق دار کے دور میں سوال چھے پرسنٹ تھا انٹرسٹ ریٹ تو میں نے کہا تھے اس کو تین پہ لے آئیں چائنا جیپان سارے بہت لو انٹرسٹ ریٹ پہ ہیں جیپان کے اندر تو آرموز پوائنٹ ٹو فائیو یعنی کوارٹر پرسنٹ ریٹ ہے اچھا جی اور امریکہ کا سب سے زیادہ چار پرسنٹ ریٹ ہے ہم نے اٹھا کے تیرہ اشاریہ سبہ تیرہ پرسنٹ کر دی ہے سبہ تیرہ پرسنٹ پہ ناتو کو کاروبار ہو سکتا ہے اپنے روپیہ اتنا مہنگا کر دی ہے کہ اگر میں اپنے پیسے بینک میں رکھ لنوں تو مجھے زیادہ پروفٹ ہے اور اس کو کام میں ڈالنوں تو کام پروفٹ ہے تیرہ پرسنٹ تو انٹرسٹ ریٹ نہ قابل فہم ہے پھر ایک ایسی اکانومی کا تیرہ پرسنٹ انٹرسٹ ریٹ جس کا سب سے بڑا بورور جو ہے وہ حکومت خود ہے یعنی حکومت عوام سے مختلف اقسام کے ٹیکس لگا کر جو پیسے وصول کرتی ہے یعنی آپ ہوتلوں میں جا کے جو جی ایس ٹی پے کرتے ہیں وہ سارا آپ سے لے کے آپ سے مختلف اقسام کے ٹیکس جو انہوں نے یہ جو امپورٹس پر بڑھائے ہیں یہ سارے لے کے صرف سود ادا کر دیتی ہے یہ کہاں کا لوجک ہے تو اب جو کل انہوں نے باتیں کی ہیں انہوں نے کہا کہ جناب افراتِ ذر جو ہے وہ سیکنڈ فیس کے اندر کم ہونا شروع ہوگا اور جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس کے مطابق جو ہے اتنا نہیں ہوا افراتِ ذر میں اتنا اضافہ نہیں ہوا ٹھیک جا رہا ہے اور آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوگا تو یہ آپ کو لگ رہی ہے مہنگائی کم ہوگی کسی سٹیج کے اوپر جا کے یا اس کے اندر اضافہ ہوگا دیکھیں سٹریٹ بینک کے جو گورنر ہیں یہ امریکہ سے آئے ہیں میڈلیس میں بھی انہوں نے کچھ عرصہ کام کیا ہوا ہے وہاں پہ ایک بہت بڑا اصول کام کرتا ہے وہ ہے کہ اگر آپ انٹرس ٹریٹ بڑھا دیں تو انفلیشن کم ہو جاتی ہے اور اگر انٹرس ٹریٹ گرہ دیں تو انفلیشن بڑھ جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ انٹرس ٹریٹ بڑھاتے ہیں تو لوگ بوروئنگ بند کر دیتے ہیں تو لوگ انتظار کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جب انٹرس ٹریٹ نیچے آئے گا ہم تب خریداری کریں گے کیونکہ وہاں سب سے بڑی بورو کرنے والی جو ایک ہستی ہے وہ عوام ہے گورنمنٹ سے زیادہ عوام بورو کرتی ہے چنانچہ جب آپ انٹرس ٹریٹ بڑھاتے ہیں تو عوام پھر بڑے ہوئے انٹرس ٹریٹ میں خریداری بند کر دیتی ہے جس کے نتیجے میں انفلیشن نیچے آ جاتی ہے انہوں نے انفلیشن اس ملک میں کر دی ہے جس کا سب سے بڑا بوروئر گورنمنٹ خود ہے اور عوام تو بورو کرتی نہیں ہے یہاں مجھے بتا دے کتنے پرسنڈ لوگ ہیں جو اپنے ذاتی لون لیتے ہیں یا جن کے کریڈٹ کارٹس پہ لیمٹس بہت بڑی ہیں اور وہ ان کریڈٹ کارٹس کو یوز کر رہے ہیں یا وہ تو لاکھ رپے آپ پچاس ہزار یہ لیمٹ ہے نارمل جو ہے اور وہ آپ منتھلی اپنی کوئی کر لیں اس میں سے کر لیں اب یہاں پہ انہوں نے وہی لاپ لائک ارتی ہے جو انہوں نے کہیں اپنی ماسٹرز ڈگری میں پڑا ہوگا کہیں بیچلرز میں پڑا ہوگا کہ انفلیشن جو ہے وہ انورسلی پروپورشن پروپورشنٹ ہے انٹرس ریٹ سے یہ یہ نہیں سوچ رہے کہ پاکستان کا جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے وہ وہ نہیں ہے جو امریکہ کی ہے یہ امریکن گراؤنڈ ریالیٹی کو لگا دیا انہوں نے چنانچہ یہاں عوام کی چیخیں نکلوا دی ہیں لوگوں کی کپیسٹی ٹو بائے ختم کر دی ہے کپیسٹی ٹو بائے ختم کر کے انفلیشن ختم کی تو کیا کیا یعنی مجھے خریدنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا اب میں کچھ خرید ہی نہیں سکتا تو سیلر جو ہے وہ بچارہ مجبوراں پروفٹ کے بغیر سیل کر رہا ہے اب ایک چیز میں بتائیں یہ آج کل بڑا ذکر ہو رہا ہے ہاٹ منی کا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنب اس سے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ڈالر آ رہا ہے وہ بانڈز جو ہے وہ خریدے جا رہے ہیں ہمارے جو ہے زیر مبادلہ کے زخائر ان کے اندر اضافہ ہو رہا ہے انٹرنیشنل انویسٹر جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ لگا رہا ہے اور اس سے جو ہے وہ جو کرنٹ اکاؤٹ ڈیفیسٹ تھا اس کے اندر بھی جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے وہ چینج آ رہی ہے تبلی آ رہی ہے اس لیے اس کو جو ہے برقرار رکھنا ضروری ہے تاکہ ہم جو ہے وہ کرزے ہم نے ادا کرنے ہے وہ ساری چیزیں یہ کہاں تک اس میں صداقت ہے دیکھیں آپ جیپان سے دو ارب ڈالر کا کرزہ لیں وہاں سے آپ کو کرزہ مل جائے گیا ایک پرسنٹ پہ اور اس کو پاکستان میں انویسٹ کر دیں یہاں بکے گا آپ کا کرزہ سوہ تیرہ پرسنٹ پہ بارہ پرسنٹ کی سیدھی سیدھی آپ کو آمدن شروع ہو گئی پوائنٹ یہ ہے کہ یہ واپس کہاں سے کرنے ہیں یعنی یہ بہت اتنے قیمتی بارہ پر سوہ تیرہ پرسنٹ پہ یہ ڈالر میں کرزہ لے رہے ہیں یہ نواز شریف کا کوئی بھی کرزہ دو سے تین پرسنٹ سے اوپر نہیں ہے انہوں نے آئی ایم ایف سے کرزہ لیا تھا جو تھوڑا مہنگا تھا چھے پرسنٹ پہ وہ انہوں نے ریٹرن کرنے میں پہل کی تھی سب سے پہلے وہ کرزے واپس کیے تھے اور انہوں نے کیا شروع کر دی ہے یہ سوہ تیرہ پرسنٹ پہ ڈالر میں کرزہ لے رہے ہیں وہ بھی سوہ تیرہ پرسنٹ ڈالر میں کرزہ تو آپ کہیں تو میں آپ کو سوارب کا کرزہ آہ ان نو ٹائم دلوا دوں سوہ تیرہ پرسنٹ پہ تو بینک سے امریکہ کے آپ لون لیں اور پاکستان کے بینک میں رکھوا دیں تو یہ ہو رہا ہے یہ وہ منی ہے جو اس وقت آپ کے پاس فورن کرنسی کے ریزرور بڑھانے کے لیے آ رہی ہے جو کہ خود کشی سے بھی زیادہ ہے جس چیز پہ خان صاحب ساری عمر نواز شریف کو گلیاں نکالتے رہے کہ جی یہ انٹرسٹ لے رہے ہیں اتنا بڑا انٹرسٹ پے کر رہے ہیں وہ دو ڈھائی پرسنٹ تین پرسنٹ ہوتا تھا اور خود لے رہے ہیں سبہ تیرہ پرسنٹ پہ جا تو اس سارے سنیریو کے اندر جی ڈی پی گروہ تھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اوپر جائے گی یا اور مزید نیچے آئے گی جو دن خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے دیکھیں جتنی ہماری بڑی پاپولیشن ہے تھوڑی بہت جی ڈی پی نے تو گروہ کرنا ہوتا ہے لیکن ہوا یہ ہے کہ ڈالرز میں ہماری جی ڈی پی نیچے چلی گئی ہے رپوں میں سٹیبل ہے اور 2.4 پرسنٹ کے حساب سے گروہ کر رہی ہے لیکن ڈالرز میں نیچے چلی گئی ہے ڈالرز میں اس حق دار چھوڑ کے گئے تھے ہمیں تین سو تیس ارب ڈالر پہ ہم آگے ہیں دو سو اسی ارب ڈالر پہ رپوں میں ہم اس سال دو شاریہ چار فیصد جی ڈی پی کی گروہ دیکھیں گے کیونکہ دو پرسنٹ تو پاپولیشن گروہ ہے نا تو دو پرسنٹ جو پاپولیشن گروہ ہے وہ دو پرسنٹ تو پیداواری صلحیت بڑھنی ہے نا ہر حال میں بلکل بڑھنی ہے جو جب ہم بات کر رہے ہیں ایکانومی کے حوالے سے تو جو آہ تاجر طبقہ ہے اس کی رائے بڑی اہمیت کی حامل ہے اب جو گیلپ سروے آیا ہے وہ یہ چار سو تنتالیس افراد سے جو کاروباری لوگ ہیں تاجر لوگ ہیں ان سے جب سوال کیا گیا تو ان میں سے ساٹھ فیصد جو ہے سکسٹی پرسنٹ آف تیم وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک جو ہے وہ غلط سمت میں جا رہا ہے اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے جنہوں نے ٹریڈ کرنی ہے جنہوں نے ایمپورٹ کرنی ہے ایکسپورٹ کرنی ہے جب وہ سکسٹی پرسنٹ اس بات پہ ہو کہ جناب ملک غلط سمت میں جا رہا ہے اور ہمارے جو گورنر سٹیٹ بینک کے ہیں وہ کہیں کہ نہیں جناب ہمیں ریزلٹس مل رہے ہیں اور ہم نے یہ سب کچھ برقرار رکھنا ہے تو جو کاروباری طبقہ کا سنٹیمنٹ ہے وہ پھر کیا بنے گا مزید دیکھیں کاروباری طبقہ جو ٹریڈر ہے نا اس کا تو کچھ نہ کچھ گزارہ ہو جاتا ہے اور وہ گزارہ یہ ہوتا ہے اس کا کہ وہ اپنا کاروبار بند کر کے گھر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی راز کھانی شروع ہو جاتا ہے وہ بزنس میں سے نہیں کماتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ کوئی بات نہیں جو پبلک ہے جس کی جوب ختم ہوتی ہے اصل نقصان اس کا ہوتا ہے تو آپ کا جو خط غربت سے نیچے کی لائن ہے خط خط غربت کی لکیر سے نیچے جو لوگ جا رہے ہیں اس کی تعداد بہت تیز سے بڑھ رہی ہے پچاس لاکھ لوگ خط غربت سے اوپر آئے تھے نواز شریف کے چار سالہ دور میں پچاس لاکھ جو کہ اس وقت ایک اندازے کے مطابق اسی لاکھ نیچے واپس جا چکے ہیں اور بہت سے میری فگر پانچ دس پرسنٹ آگے پیچھے ہو سکتی ہے اور بہت تیزی سے لوگ اس طرف اور بڑی تیزی سے غربت کی طرف جا رہے ہیں لوگوں کی بائنگ پاور جو ہے وہ کرش ہو رہی ہے اب کرش ہوتی ہوئی بائنگ پاور کے ساتھ آپ اگر کہیں کہ آپ کی جی ڈی پی گروہ کر رہی ہے تو یہ تو آپ مزاک کر رہے ہیں اپنے سے بھی اور قوم سے بھی اور ویسے بھی سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو گورنر ہیں ان کا تو ڈیریکٹ تعلق ہے آئی ایم ایف کے ساتھ وہ تو میرے نزدیک ریپورٹ کرتے ہیں انہیں کہ جی جو آپ چاہتے ہیں پاکستان کا بیڑا گرک کرنا میں اس کو بیٹھ کے نگرانی سے پورا کروا رہا ہوں کام آپ کا جی ڈیپٹی گورنر بھی ان کے آگئے اور فیلینس منسٹر بھی انہی کے آگئے اب اس بات جو آپ نے بھی بات کی کہ وہ ان کو ریپورٹ کرتے ہیں کہ جناب جو آپ تباہی چاہتے ہیں یہی بات آپ نے کی تھی امریکہ کے حوالے سے پہلے ہاف کے اندر کہ امریکہ جو ہے وہ ڈیریکٹ اٹیک کبھی نہیں کرے گا وہ سیول وار جو ہے وہ چاہتے ہیں یہاں پہ بد امنی جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں یہاں پہ جو ہے ان کے سٹیکس ڈیفرنٹ قسم کے ہیں اب ایم صاحب ہم لوگ تو ان کی کروا رہے تھے دوستیاں افغانستان کے اندر طالبان کے ساتھ اور جنگ بندی کا معاہدہ جو ہے وہ ہونے والا تھا اور یہ باتیں چال رہی تھی کہ جناب ٹرمپ is very happy with خان and with our establishment and things are positive اب یہ جو وہاں پہ تیارہ گرہا ہے اور جس کے اندر اطلاعات ہیں کہ سیائی کی کوئی اہم شخصیت اس میں شامل تھی equivalent to major general تو وہ یہ سارا واقعہ اور پھر طالبان کا ذمہ داری قبول کر لینا اور ابھی تک پینٹاگون کی طرف سے کوئی reaction نہ آنا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں تکنیکی خرابی ہو سکتی ہے data انہوں نے اکھٹا کر لی ہے یہ کیا ہوا ہے دیکھیں جو ایران کا انہوں نے جنرل مارا تھا نا تو اس کا reaction مرزا اسلام بیک کے مطابق ایک تو اراک میں آنا تھا اور دوسرا افغانستان میں کیونکہ امریکن فورسز اراک میں بیٹھیں ہی ہیں اور افغانستان میں بیٹھیں نہیں ہے افغانستان میں اب پاکستان کا اتنا اثر نہیں ہے جتنا ہمارا کسی زمانے میں ہوتا تھا وہاں آج کل ایران کا اثر ہم سے تھوڑا زیادہ ہے پھر ویسے بھی ہمارا اثر رسوخ افغان گورنمنٹ کے ساتھ تو بالکل نہیں ہے وہ تو انڈیا کا ہے تو ہمارا اثر رسوخ ان کی فائٹنگ فورس طالبان کے ساتھ ہے تو طالبان کوئی command and control کے ذریعے control ہونے والی ایک پارٹی تو ہے نہیں کہ آپ نے اوپر جنرل کو کہہ دیا تو جنرل کا میسیج نیچے تک چلا گیا اور ویسے ہی ہو گیا وہاں کوئی باج باج صاحب تو بیٹھے نہیں ہوئے کہ جنہوں نے اگر اوکے کا سگنل بھیج دیا تو نیچے سپائی تک کو چلا گیا وہ وہاں تو چھوڑ چھوڑے گروپس ہیں کوئی پانچ سو بندوں کا گروپ ہے کوئی تین سو بندوں کا گروپ ہے کوئی دوہزار کا گروپ ہے کوئی تیس بندوں کا گروپ ہے اور سارے گروپس کو رضا مند کر کے ایک پلیٹ فارم پہ لانا یہ جوئے شیر سے لانے کے مترادف ہے اب امریکہ کو کب کون ہٹ کرے گا کس کے کہنے پہ ہٹ کرے گا یہ تو آپ نے گارنٹی کر سکتے اور اس میں ایرانیانز نے کہا تھا ہم بدلہ لیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے جو کا تھا وہ کر کے دکھایا اور جہاں پہ ہوا ہے ننگرہار اور غزنی یہ وہ ہے جہاں پہ ایران کا انفلوینس بہت زیادہ ہے یعنی کہ صبحوں کے اندر جو ہے تو یہ اگر اس سٹیج کے اوپر ہوا ہے تو یہ ایک تیر سے کتنے شکار کیے گے دیکھیں ایران نے امریکہ کو پہلے بھی میسیج دے دیا تھا کہ ہم پہ اٹیک کرو گے تو ریٹیلیشن ہوگا پھر اس نے یہ بھی میسیج دے دیا کہ ہمارے جو میزائل ہیں وہ تمہارے میزائل ڈیفنس سسٹم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں تو انہوں نے پہلے میزائل مار کے دکھا دیئے امریکہ نے پھر اس کے بعد ایک دھمکی لگا دی انہوں نے ان کے فیزیکل بندے گرا کے دکھا دیئے کے لیے جناب ہمارا کیا بنے گا اس سارے سر اس کو ہمارے اوپر کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں وہ ساڑھے پیچھ لنا پہ جائے گے جناب ہمارا کو خاص اس میں تعلق نہیں ہے ہم جتنا پنجابی میں کہتے ہیں پیری پڑے ہوئے ہیں تو ہم تو پہلے سے پیری پاؤں پڑے ہوئے ہیں تھوڑا اور پڑھ لیں گے ٹھیک جناب وقت بلکل ختم ہو گیا آج کے لیے اتنا ہی جناب اجازت دیجئے کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نگے بعد